بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاوی ڈاکٹر شاید مصود کے ساتھ میں ہوں سمیرہ صلیم ناظرین وزیراعظم شباہ شیر صاحب نے ریکورڈک منصوبے کے لئے سیکورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دیا اور کہا گیا ہے کہ اس منصوبے میں جہاں جہاں رکاوٹیں ہوں گی اس کو دور کیا جائے گا جبکہ ٹیپٹی کمیشنر اسلام باہت نے پیجائے کو تیس مارچ کو جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے وزیراعظم شباہ شیر صاحب نے اقتصادی رابطہ کمیٹر کی تشکیلیں نو کر دی ہے اور اس کی سربراہی وزیر خزانہ کریں گے اس کے علاوہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصود اسلام کو ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف کی صفوں میں مختلف آرہاں سامنے آ رہی تھی کیا حکومت میں بھی مختلف آوازیں ایک دوسرے کے خلاف بلند ہو رہی ہیں دیکھیں تحریک انصاف میں تو مختلف آوازیں اور جو رائے اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ ان کے جو بانی ہیں اقابق وزیر آزم وہ جل میں اور ظاہر ہے کہ جو بھی شخصت ان سے ملتی ہے اور مل کے پھر وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہیں اتفاق پیدا ہوتا ہے حکومت بھی جو ہے یہ حکومت ہے یا اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ویسے تھا حکومت ہے لیکن یہ ایک ارینجمنٹ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ارینجمنٹ ہے جس میں ظاہر ہے کہ ایک اقلیتی حکومت ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے بجٹ کے بعد یا نہیں آتی بجٹ کے بعد جو حالات ہوں گے اور جو ٹیکس نشکاری اور باقی سارے معاملات بھی تو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی تو کونسی وزارتوں بھی آئے گی کیا ڈار صاحب ان کے لیے وزارتیں خارجہ بھی چھوڑ دیں گے تو ڈار صاحب نے تو کافی جگہوں سے مطلب کافی جگہوں نے چھوڑی ہیں جیسے آج آپ نے بتایا کہ وہ جو کمیٹی کی سربراہی بھی اب جو ہیں وزیر خزانہ ہی کریں گے تو اب یہ ہے کہ یہ مختلف آوازیں آ رہی ہیں پرائیوٹلی تو بات کرتے ہیں اس ارنیجمنٹ میں بہت سے لوگ دیکھ رہی ہے کہ پبلکلی کب بات کریں گے میں ہی نہیں جانتا میرا نہیں خیال کہ شاید وہ کریں گے لیکن کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ قیادہ خود بھی نہیں بات کر رہی ہوتی کہ دوسروں کے موں سے کلواری ہوتی اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شیف صاحب کی کیا آخری وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کو اس حکومت کو وہ یا اس ارنیجمنٹ کو مکمل طور پر اون کرتے ہیں کر رہی ہیں یہ ابھی تک مختلف جو رہنمہ ہیں مسلم کے وہ یہ بات واضح نہیں کر رہے کہ کیا اس ارنیجمنٹ کو مکمل طور پر نواز شیف صاحب کی تائید اور حمایت حاصل ہے اور جو فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور نچکاری ہونے جا رہی ہے مکمل طور پر اسی طرح کے اسی طرح سے جو پاکستان ویبلز پارٹی کے بہت سے رہنمہ ہیں ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ جو نچکاری ہونے جا رہی پی آئی اے کی اور ٹی میل اور باقی اداروں کی تو کیا آپ مکمل طور پر اس کی حمایت کرتے ہیں تو وہاں سے پھر خاموشی آتی ہے وہ صرف وہ تو ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں کو کچھ بھاپ بھی رہے ہیں کچھ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آہ ظاہر ہے خود آئے ہیں اس میں اور جب ان کے سامنے ظاہر ہے اس آنیجمنٹ کی شرائط رکھی گئی ہوں گی تو انہوں نے چار دفعہ قبول ہے قبول ہے کر کے اس کو اس میں آنے کی اپنی آہ رضا مندی بھری ہوگی تو اب جب آئے ہیں اور بڑے یعنی طریقے سے آئے ہیں آپ دیکھیں نا بڑے مطلب جاہو جلال کے ساتھ آئے ہیں تو چلنا تو چاہیے اور یہ چھوٹے لیکن دیکھیں ابھی میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے رینماوں سے بات ہو رہی تھی وہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ڈاکٹ صاحب ہماری یہ میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کہہ رہے ہیں ڈاکٹ صاحب ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں تیریک انصاف کی بات تو میں نہیں کر رہا اس وقت میں نون کی بات وہ کہہ رہے ہیں ہماری چیٹیں چھینی گئی ہیں تو اب ہم سینٹ میں بھی اگر اپنے رہنما کو نہیں بھیجتے ہیں موسیل نقفی صاحب بڑے زبدست ہمارے آہ وزیر داخلہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ سینٹ کی سیٹ بھی اگر ہم نہیں دے سکتے اپنے کسی رہنما کو مسلم لیگ نون کے تو پھر ہم آہ کیا کریں گے ہمارے تو بہت سے رہنما جو ہارے ہیں الیکشن تو ہم تو چاہتے تھے کہ وہ سینٹ میں جائیں یہی بات کچھ ہم کے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو ہے وہ پہلے تو اب وارڈا صاحب کو آنا چاہیے ویسے جو ارینجمنٹ ہے اس میں تو ان کو آنا چاہیے موسیل نقفی صاحب کو بھی آنا چاہیے لیکن ابھی کوئی افس ان بٹس ہیں درمیان میں کچھ افس ان بٹس ابھی ہیں کہ بھئی اس میں کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت وزیر آزم ہے وہ کتنا سرٹ کرتے ہیں اس وقت کتنا سرٹ کر پاتے ہیں اور ان کی جماعت کتنا سرٹ کر پاتی ہے یہ ان کے لئے بہت بڑا انتحان ہو گیا ہے کہ بھئی وہ کس طرح سے ان کی جماعت کے لوگ آ رہے ہو ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے آپ کو یاد ہے فرون عصیم صاحب کے زمانے میں کہ ایک زمانے میں امکم نے کہا تھا ہی تو ہمارا تعلق ہی نہیں فرون عصیم صاحب بڑے ہمارے بھائیوں کی طرح ہے مگر ایک زمانے میں نے کہا تھا ہمارے کھوٹے بھی نہیں ہے اب تو بڑے زبادست ان کے رہنمائے امکم کے تو اس طرح کی صورتحال ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ تھوڑی سے ناراض ہوں آگے جا کے سب کہیں کہ نہیں مسلم لنگ نون کے ہیں امکم کے ہیں کوئی پیوز پارٹی کے ہیں یہ تمام شخصیات کے بارے میں لیکن ابھی جو ہے فیلحال کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ اس پر کلیڈیٹی نہیں ہے جیسے یہ ایک کمیٹی کی چیرمنشپ چلی گئی نا تو اسی طرح سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہماری پارٹی جو ہے اس کے رہنمائے کو آنا چاہیے نا سینٹ میں تو آزاد یہ کہا کہ سب کی حمایت حاصل ہے اور آزاد ہیں اور یہ تو یہ تو تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے آنے والے جنوب محسن عقی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج بڑا اعلان کی ہے کرکٹ بورٹ کے والے سے اور دیکھیں یہ تبدیلیاں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں اور کیا اس میں آہ اس میں پروز این کونز کیا آتے ہیں سامنے تو یہ ابھی آہ دیکھتے ہیں ابھی حکومت سازدی کا عمل جاری ہے حکومت ابھی بن رہی ہے مکمل اس کی شکل جو ہے وہ سامنے نہیں آئی لیکن آہ اس میں میں جو بات دوبارہ اسی بھی جاتے ہیں کہ کل جو معاملہ ہوا اس کا پاکستان پر اثر کس طرح سے ہے یہ موسکو میں جو کچھ ہوا ہے کیا پاکستان پر اثر ہے پاکستان پر اثر کسی نہ کسی نہیں کافی انداز میں اس میں ہے کیونکہ جو آہ امریکہ کی طرف سے بات ہوئی جس کو آہ آہ کریملن نے مسترد کر دیا وہ یہ کہ یہ افغانستان سے افغانستان سے جو آہ آئی ایس آئی ایس ہے یہ جو ہے یہ آہ اس کی جو خورسہ آہ جو برانچ ہے اس کی وہ جو ہے وہ آہ اس میں ملوث تھی اور ہم نے موسکو کو پہلے بتا دیا تھا کل ابھی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ موسکو نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں پہنچ جائی آج وہاں پہ بہت آہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آہ ایک طرح سے آہ غم کا دن وہاں منائے جا رہے ہیں اور تمام سرکاری امارتوں پہ اور لوگ بھی رو رہے ہیں اور پھول بھی رکھ رہے ہیں جا کے اور جو کوئی ایک کوئی ایک سو پینتالیس بتا رہا تھا بھی جو وہاں پہ جانبک ہو گئے ہیں لوگ کوئی کہہ رہے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب ہوں ہیں عورتیں بچے ابھی تک وہ کمپلیٹ ڈسٹیں ناموں کی نہیں ہیں ہی سامنے لیکن یہ موسکو کے دنمیان میں ایک بہت بڑا دہشتگردی کا واقع ہے اور ہم کل یہ بات مکمل طور پر بتا چکے ہیں اپنے پرگرام میں کہ کس کی ملکیت تھا کیسا اس گروپ جو ہے وہ اس کا کیا لنک بنتا تھا ماضی میں وہ ایک بالکل ایک انگل ہے جس کو ذہن میں رکھیں اس انگل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ان کے مالک کا بیٹا امین اور پھر ان کی شادی اور پھر جیرٹ کرشن اور روپ ٹرمپ اور یہ ماضی کے سارے واقعات اچھا اب اس میں جو ہے وہ پہلے تو ذرا یوکرین کو اور اس کو رسکس کرتے ہیں تو وہ اب پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں انہوں نے دو تین باتیں ان کی طرف سے آئی ہیں پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی نمبر ون نمبر ٹو یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آہ دائش نہیں ہے یہ ان کے جو ان کا میڈیا ہے جو ظاہر ہے کہ رشین میڈیا تو پھر رشین میڈیا ہے بہت زیادہ آزاد بھی اس کو نہیں کہہ سکتے کافیت تک آزاد نہیں ہے وہ تو وہاں سے جو آ رہا آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دائش نہیں ہے اچھا جو پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ اس میں آہ نیو نازیز کہا آتا ہے اب نیو نازیز تو دائش نہیں ہے نا نیو نازیز نازیز کا لفظ جب پیوٹن اسعمال کرتے ہیں تو اشارہ یوکرین کی طرف یہ ہوتا ہے یہاں پر اب ایک کامپلیکشن اور ہیں یہ دائش جو ہے یہ دائش کیا ہے دیکھیں ایک جارڈن اردن کے صاحب تے ابو مصاب ذرکاوی یہ نائن لیون سے پہلے نائن لیون سے پہلے اسی کی دہائی میں افغان جہاد کے دور میں وہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں تو یہ افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے سووید ان کے خلاف میں اس میں لڑوں گا اور اب جو کوئی جہاد ہی کہتے ہیں اب جو بھی نام دیا جائے جس انداز میں بھی لیں اچھا جو کہ ایک طرح سے امریکہ اور سووید ان کی جنگ تھی پروکسی لیکن انہوں نے کام آیا تو اس میں حصہ لوں گا تو وہ یہاں پر ایٹی نائن میں وہ انہوں نے کوئی ایٹی فائیو ایٹی سکس میں ابو مصاب ذرکاوی نے وہاں پر ایک اپنی جماعت بنائی اور پھر وہ یہاں پر آگئے ابو مصاب ذرکاوی ابو مصاب ذرکاوی جو ہیں وہ یہاں پر آئے حیات آباد کے کری لیکن وہ آئے اس وقت جب افغانستان سے ویڈرال ہو رہا تھا ایٹی نائن میں ایٹی نائن میں یعنی جب جاولک صاحب کا تیارہ جو ہے وہ آہ کریش ہو چکا تھا پاکستان میں ٹرانزیشن حکومت دوسری آ چکتی تو ابو مصاب ذرکاوی صاحب یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے انہوں نے کچھ سرسہ گزارا یا مجاہدین وغیرہ موجود ہوتے تھے زمانے میں آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو رہے تھے تو پھر یہ ہوا کہ وہ آہ یہاں پہ عبداللہ عظام کے ساتھ ان کی جو کہ ایک بہت یعنی جن کو اسامہ ملہ دن کا استاد کہا جاتا ہے یعنی اس طرح سے عبداللہ عظام تو عبداللہ عظام سے وہ بڑا متاثر ہوئے اور عبداللہ عظام سے متاثر ہوئے لیکن پھر ساتھ جنگ ختم ہو گئی وہاں پہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی بہت زیادہ درمیان میں وہ حیرات میں گئے کندھار میں دردہ نکل گئے کچھ جگہوں پہ اور پھر یہ ہوا کہ وہ آہ اٹھ پھر واپس چلے گئے جارڈن جارڈن میں کچھ حرصے کے بعد اسے وہاں جہاں سے جارڈن گئے جارڈن میں گرفتار ہو گئے ابو مصاب درکاوی کا جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے مختلف جگہوں سے اور اس میں آہ آہ القائدہ والے بھی اور جو ہے وہ دائش والے بھی اور باقی جو گروپس ہیں اور جو امریکن کچھ آپس میں ان کے اختلافات ہیں ابو مصاب درکاوی کے اوپر کے ان کا ماضی کیا رہا ہے لیکن زیادہ تعلق اسی بات پہ متفق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو ابو مصاب درکاوی جو ہیں وہ چلے گئے پھر جارڈن واپس جارڈن گئے تو وہ آریسٹ ہو گئے وہاں پہ کہ بھئی آپ یہاں پہ یہاں سے جب واپس جارے تھے لوگ تو آریسٹ ہو جاتے تھے آریسٹ ہو گئے کئی سال وہاں پہ جیل میں رہے اس کے بعد شاہ عبداللہ نے ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا اس میں آہ جو آہ امنسٹری وغیرہ ہوتی اس میں رہا کر دیا تھوڑے دن بعد انہوں نے وہیں پہ دوبارہ اپنی جو تنظیم تھی وہ قائم کی اور ایک آدھ وہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہوا بلاس بلاسٹ ہوئے اس کے بعد وہاں سے نکل گئے وہاں سے نکل گئے پھر اس کے بعد پاکستان آنی کوشش کی پاکستان میں یہاں پہ ان کی جو دستاویزات تھیں وہ منسوخ ہو چکے تھی ان کا ویزا ویزا بھی کینسل ہو چکا تھا تو یہاں وہ آنی سکے یہاں سے یہاں نہیں سکے لیکن وہ کسی طرح اس ماغل ہو کے یہاں سے وہاں نیسان بہنچ گئے وہاں افغانستان پہنچ کے پھر ان کے عسام باللہ دن سے ملاقات ہوئی عسام باللہ دن یہ جو ان کی ہسٹری ہے ابو مصاب زرکاوی کے اس طرح ہیں اب وہاں جا کے عسام باللہ دن سے ملاقات ہوئی جب نائن لیون ہوا تو یہ ایران میں تھے یہ حیرات وغیرہ کے نزدی یہ جو طالبان فال تھی تو نائن لیون کے دن یہ اسلامباد میں تھے اور یہ جو ان کا ریکرڈ ہے جو ابو مصاب زرکاوی کے خود اپنی تنظیم کا ریکرڈ ہے اس کو وہ یہی ہے کہ نائن لیون کا پتہ چلا تو یہ فوراں قابل کی طرف دوڑے ایران سے تو ایک ایک مختلف دنیا تھی نائن لیون سے پہلے تو ابو مصاب زرکاوی جو ہیں اس کے بعد وہ پھر نائن لیون ہوا تو عراق میں مکمل طور پر انوال ہو گئے اور عراق میں یہ فلوجہ کا واقعہ اور باقی واقعات اور وہاں پہ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہت جگہوں پہ حملے کیے امریکی تنصیبات پہ اور اس میں جو ہیں وہ مسلمان بھی بہت سارے مارے گئے امریکنز بہت ایک بڑا نام بن گیا ابو مصاب زرکاوی خاص طور پر یہ نام صورت بنا جب انہوں نے ان کی پہلی ویڈیو اگر کسی کی آتی ہے ہمارے سامنے جس میں ایک ویڈیو ایسی آئی تھی دو ہزار پانچ میں چار میں پانچ میں جس میں ایک امریکن تھے برگ جان برگ کر کے تو ان کو بٹھا کے سامنے اور ان کا ان کو پھر ان کو ان کا سر کلم کیا گیا تھا اور یہ جو ہیں یہ امریکہ میں تھے یہ کڈنیپ ہو گئے تھے اور کڈنیپ کرنے کے بعد ان کو ابو مصاب زرکاوی نے کڈنیپ کر لیا ابو مصاب زرکاوی جو ہیں عراق میں پھر القاعدہ کو دیکھ رہے تھا القاعدہ عراق تو ان کو پھر ان کی بھی ہیڈنگ کی جو ویڈیو تھی وہ جو آئی تو اس کے پیچھے جو شخصیات کھڑیوں میں نظر آ رہی ہیں یہ ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی جو ظاہر ہم اس وقت نہیں دکھا سکتا ہے لیکن ہم اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ وہ جو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ ان کو بٹھایا ہوا ہے آگے اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں جو سر کلم کر رہے ہیں ان میں سے ایک ابو مصاب زرکاوی ہیں اچھا یہ میرا خیال ہے اس طرح کی ویڈیو جو ہے اس سے پہلے بھی ایک آ چکی ہوئی ہے یہ نہیں کہ پہلی ویڈیو کوئی آئی تھی اس سے پہلے ڈینیل پرل اور یہ سارے اراک سے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ پہلے یہ براہ راست آئی وہاں سے اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف جگہوں پہ آم امریکن آپریشنز تیز ہوئے تیز تر ہوتے گئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ دوزار چھے میں غالباً ان کو عدرب کا علاقہ جو کہ بالکل ٹرکی کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ جوائنٹ آپریشن ہوا اور ابو مصاب زرکاوی کو وہاں پہ وجہ بک ہو گیا ان کو مار دیا گیا اچھا اب یہ ہو گئی ابو مصاب زرکاوی کی کہانی یہاں پہ ختم اچھا لیکن وہ کہانی تو بی کنٹینیوٹ اسی طوران یہ ہوا کہ وہاں پر ایک اور صاحب ڈاکٹر ابراہیم عواد ابراہیم ان کا نام دوسرا نام ان کا ابراہیم عواد ابراہیم تیسرا نام ان کا البدری سماری چودھا نام ابو دعا اچھا زیادہ تار ان کو ڈاکٹر ابراہیم کہتے تھے اور یہ جو ہیں ان کی تاریخ پیدایچ انیسے قطر سمارہ میں یہ پیدا ہوئے اور ابھی ڈاکٹر ابراہیم ڈاکٹر ابراہیم ان کا نام تھا اور ابو دعا بھی کہتے تھے ان کو تو یہ شروع میں ہی ان کو یہ دوہزار پانچ میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا امریکنز نے دوہزار پانچ اچھے میں اور دوہزار دس میں ان کو رہا کر دیا جب یہ ڈاکٹر ابراہیم رہا کے باہر آئے تو یہ ابو بگر بغدادی تھے دائش کے سربراہ تو یہ ابو بگر بغدادی تھے یہ ان کو جو ہے ابو غرب جیل میں بھی رکھا اور مختلف ان کو جو کیمپس بنے ہوئے وہاں پہ ان میں بھی یہ رہے گا چار پانچ سال امریکن کسٹڈی میں رہے لیکن اس کے بعد باہر نکلے انہوں نے اپنے جو مختلف ہم خیال لوگ تھے ان سے رابطہ کیا اور یہ ڈاکٹر ابراہیم جو ہیں یہ ابو دعا ان کو ابو دعا پہلے یہ ابو دعا ہی تھے یعنی جب یہ تھے نا ابو مصاب زرکاوی اور یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں دو ہزار تین کے بعد والے عراق کی بات کر رہا ہوں دو ہزار تین کے بعد والا جو عراق ہے جس میں مختلف گروپ جنم لے رہے ہیں اسامہ بن لادن تو یہ ابو دعا ہم ان مطلب ہمارے جو وہاں پہ ہم جو کور کرتے تھے ابو دعا کہتے تھے ڈاکٹر ابراہیم بھی کم کہتے تھے اندر جو شاید ان کے سرکل سے وہاں پہ یہ دکتور ابراہیم کے نام سے مشہور تھے تو لیکن یہ کہ یہ ابو بکر بغدادی یہ ہوں گے یہ ہمیں بھی بعد میں پتا چلا ہمیں بھی اس وقت پتا چلا کہ جب یہ دائش باہر آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا وہاں پہ دائش کا تو یہ دائش یہ کون ہے ابو بکر بغدادی یہ یعنی ڈاکٹر ابراہیم ہم پوچھتے تھے جو کور کرتا تھا بہا علاقہ تو میں نے کہا دکٹر ابراہیم کون تھے میں نے کہا ابو دعا کا تو سنے نام کہیں پھر دور پوچھا تو انہیں کہا یار کئی نام ان کے ہیں اس میں سے ایک جو ہے نا ابو بکر بغدادی ہے وہ انہوں نے چوس کیا اپنے لئے میں کہا اچھا پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان کا جو فوکس تھا ابو بکر بغدادی کا وہ فوکس ان کا امریکنز یا غیر مسلم تو تھے لیکن مسلمان زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے پھر اہل تشریع اور باقی جو مسالق کے لوگ اور مزارات اور امامبار گاہیں مساجد اور ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کتریان کیا اچھا اب ایشو یہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہ بھی جو ہے یہ ٹرم دور کے اندر یہ مارے گئے اچھا اب ٹرم دور میں یہ مارے گئے اور میں آپ کو ایکزیکٹ لی اچھا میں آپ کو ایک تو دو ہزار چار میں بتا میں تھوڑا سا یہ جو نکلوس برگ ہے نا یہ دو ہزار چار میں بھی ہیڈنگ ہوئی تھی میں اس میں ڈیٹ اگر میں نے کوئی اوپر نہیں چکی ہوں میں پانچویں سلائٹ میں نے بھی نکالی ہے آہ بارہ مئی دو ہزار چار کی کے وائٹ ہاؤس نے جس میں کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بوش جو ہیں پانچویں سلائٹ پریزیڈنٹ بوش کنڈیمز بوش تھے اس وقت بوش سینئر آہ بوش جونئر سوری بوش جونئر پانچویں سلائٹ بوش جونئر کنڈیمز بروٹل ایگزیکیوشن آف نکلیس برگ اور یہ میں پھر اس کے بعد یہ میں بی بی سی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کسی نے مزید سٹوری دیکھنی ہو ذرکاوی بھی ہیڈیڈ یو ایس مین ان اراک ٹھیک ہے اچھا اور پھر ذرکاوی جو ہیں دوزار چھے میں یہ مارے گئے بلاس انجریز وہیں دھماکے ہوئے اچھا پھر یہ جب یہ مارے گئے نا یہ میں آپ کو بتاؤں پھر ان لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ابو مزید زرکاوی مارے گئے ہیں جیسے صدام حسین کے لوگ یقین نہیں کرتے تھے نا پھر ان کی جب بریفنگ ہوئی نا وہاں حراق میں ہم بھی وہیں کہیں موجود تھے جو بریفنگ ان کی ہوئی تو بریفنگ میں پروپر ان کی تصویر دکھائی گئی اس وقت میں ہوتا تھا کہ صدام حسین کی بھی تصویر دکھانی ہے اس کے بیٹوں کے بھی لاشیں دکھانی ہے ان کی ڈیڈ باڈی کی تصویریں کچھ میڈیا کے لوگ جا کے دیکھتے تھے بریفنگز وغیرہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو تو ہمیں پھر پیچھے بتاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہیں یہ ابو یہ زرکاوی کو ہم نے یہ مارا ہے لوگ یقین نہیں کرتے تھے بنا تو ان کی باڈی پھر دیکھ کر آئے جب وہاں کے لوگ مقامی عراق کے لوگ تو انہوں نے آکے واقعی تصدیق کی کہ نہیں یہ واقعی پھر یہ جو ہیں یہ ابو مصاب زرکاوی کو ہی مارا ہے اچھا اب میں یہ اسٹوری فارورڈ اب آگیا جنابی موسکو کا حملہ کل ہم نے بتایا کہ ٹرم جو ہے اچھا دائش کو پھر دائش کی پھر ایک سٹوری پوری چلی ہم جانتے ہیں کس طرح سے ہوا اور بڑی قتل وغارت ہوئی عرب سپرنگ جو ہے وہ پروجیکٹ عرب سپرنگ کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کا دھڑن تختہ ہوا اور ان کا جب دھڑن تختہ ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرم کے دور میں دوہزار انیس میں ابو بخر بغدادی کو مارے جانے کا پریزیڈنٹ ٹرم نے اعلان کیا یہ میں نائنٹھ سلائٹ دکھا رہا ہوں یہاں پہ وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ اور وہ یہ ہے کہ آہ ریمارکس بائی پریزیڈنٹ ٹرم آن ڈیٹھ آف آئی ایس آئی ایس لیڈر ابو بکر البغدادی ٹھیک ہے یہ پریزی یہ وائٹ ہاؤس کا اعلامیہ ہے ستائیس اوکٹوبر آہ دوہزار انیس یہ ہو گیا قصہ ٹھیک ہے نا اب انہوں نے کہا کہ دائش انوالو ہے دائش نے کہا دائش تو ظاہر ہے کہا اس نے کہ ہم نے ہمیں ہے یہ وہ چپے دائش کہا ہے کدھر ہے کیا طالبان نے مضمت کی اس حملے کی بڑی شدید پاکستان کی طرف سے دکھ کا اظہار ہوا ہے چائنا کی طرف سے ہوا ہے سعودی ریبیہ ساری دنیا کی طرف سے بڑا ہوا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑی اور انٹرسٹنگ ہے کل میں نے آپ سے ٹرمپ کا ایک کنیکشن بتایا تھا اس کنیکشن کو ذہن میں رکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے ٹرمپ کا ایک اور کنیکشن بھی ہے اب ٹرمپ ٹرمپ نہیں ہے ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کا سابق صدر ہے اور امریکہ کا سابق صدر جو ہے اور وہ ایسا صدر ہے جو اگلے الیکشنز میں ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ بائیڈن کے سامنے اتھر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے اور دنیا اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے کہ وہ بائیڈن آتے ہیں ٹرمپ آتے ہیں کون آتا ہے تو ہم آگے کیسے چلتے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے ایک تو یہ ہے کہ اس ہال کا جو مالک ہے وہ ٹرمپ صاحب کا دوست ہے ایسی نا جو کار میں نے بیان کیا اس کے بچے اور ٹرمپ کے بچے اور سارے آگے پیچھے وہ ان کے معاملات سارے اور یہ کہتے ہیں کہ پیوٹین اور بائیڈن ایک اس کا اور سنگین ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آہ ڈانلڈ ٹرم جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو دائش ہے اس کے بانی کا نام براک حسین اوبامہ تھا دائش اوبامہ نے بنائی تھی اور اس کی جو دوسری شخصیت جو اوبامہ کے ساتھ تھی ان کا نام تا ہیلوک لینڈن گارڈین پیلی سلیڈ گیارہ آگست دو ہزار سولہ دونالڈ ٹرم کالس وبامہ دا فاؤنڈر آف آئی اس آئی اس سینن بارہ آگست دو ہزار سولہ دونالڈ ٹرمپ ای نگتے دیکٹ ک بامہ فاؤنڈر آی اس آئی اس آئی اس اس new york times 11 august 2016 donald trump calls obama founder of isis and says it honors him ھیک ہے you sit today نہیں اور اور آگے چلتے ہیں time magazine 11 august 2016 donald trump says he'll keep calling clinton and obama the founders of isis اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں نہیں کہاں چلی گئی ہے یعنی trump جب آئے ہیں تو دائش دم توڑ رہی تھی تم توڑ چکی تھی انہوں نے آیا انہوں نے مار مور کے اس کو کہانی ختم ہو گئی ابو بگر بغدادی بڑی حد تک دائش کا خاتمہ ہوا خانہ جنگی ہوتی رہی پندرہ چودہ پندرہ سولہ بڑے خونی سال ہیں یہ اور ٹرمپ نے اپنی پوری کمپین میں ٹرمپ اس بات پہ کنونس رہے اور وہ درائل دیتے رہے کہ دائش کو obama نے بنائے یہ میں نے آپ کو کلپس میں اور پانچ ہزار نکال سکتا ہوں یہ کمپین کا مین موضوع تھا امریکہ کی فارن پالیسی میں جو کمپیننگ ہوئی obama not دوہزار میں دوہزار بیس کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں دوہزار سترہ والے جو اسے پہلے والے جو election تھے اب issue یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کنونس بات پہ کہ دائش obama نے بنائی تھی اور اس کے دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک منٹ ہے رو یہ ڈاکٹر ابراہیم یہ ابو دعا یہ تو آہ کیم بکا میں تھا یہ تو ابو غرائب جیل میں تھا کوئی چھوڑا کیوں تھا اور چھوڑتی باہر آتا ہے آتا ہی دائش بنا لیتا ہے اور امریکن چھوڑتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں اس کو اور باہر آ کے دائش بنا لیتا ہے تو یہ تو وہاں پر ایک دوسرا آپریشن کر کے اور یہ جو عرب سپرنگ کے تحت حکومتیں گرا کے اور انتشار پھیلانا تھا سیکٹیلین والنس کھڑا کر کے جو ایک فساد پھیلانا تھا یہ عرب سپرنگ آپ کو پتہ ہے نا سی اے پروجیکٹ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا کر رہا تھا جمہوریت اعلانی تھی اور یہ صبح میشہ جو تھوڑے تھوڑے ہرسے کے اضبقاء چڑھتا ہے وہاں پہ تو یہ جو سارا تھا تو اس میں یہ یہ چھوڑا کیسے تھا اس کو یہ تو جیل میں تھا اور چھوڑ کے اس کو فالو نہیں کر رہے تھے یہ دائش بنا لی یہ کر رہے ہے اب دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ یہ گارڈین کی اور سین این کو دیکھ لیں نا اب مجھے آپ یہ بتائیں یا یعنی سین این کو دیکھیں سیکنڈ سلائیڈ دوبارہ اب یہ دیکھیں یا فرس سلائیڈ دیکھ لیں دوبارہ اب یہ اتنی خوفناک باتیں ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم دائش کے اوپر ایک اسٹانس رکھتے ہیں ان کا دائش کے اوپر ایک اسٹانس ہے ڈانلڈ ٹرم کا میرا نہیں ان کا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کا جو اسٹانس ہے دسی سلائیڈ دیکھیں ٹائم ایگزن مطلب میں آپ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا اسٹانس ہے اس میں دلائل دیتے ہیں وہ وہ اس کے اوپر بڑے مفصل دلائل دیتے ہیں اگر آپ اس وقت کی شاید سپیچز یہاں پہ نہیں چلیں یا اس طرح تو چلے گا مباحثہ پاکستان میں بوری دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے مرائی ہے یہ تو اوباما کا پروجیکٹ تھا یہ بڑے بڑی خوفناک ایک صورتحال بنی تھی اس وقت خیر لوگوں نے اس کو کہا کہ ایسے یہ ہے یہ وہ کیونکہ دائش بڑے عروج پہ تھی اس وقت ابو بکر بقدادی زندہ تھا گردہ نے کاٹ رہا تھا لوگوں کی دھماکے ہو رہے تھے تو لوگوں نے سیریس نہیں لیا ٹرم کو اب لیکن لوگ جو ہیں اب یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ سیچوشن بڑی مختلف ہے پوری دنیا کی اب اچانک دائش نہیں کل گیا جاتی وہ ہی کہتے ہیں پیوٹین ان کا میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ دھماکہ بعد میں ہوتا ہے ہمارے پتہ پہلی ہوتا ہے کہ بیان آ جانا ہے فوراں نہیں دائش گیا وہ مان نہیں رہے اچھا وہ کھل کے بھی نہیں مان رہے یعنی کھل کے پیوٹین نے کہہ دیا نا کہ یہ اس میں یوکرین ہے اور اس یوکرین کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو ممالک اور سارے تو پھر ایک بڑی جنگ ہو گئی ابھی اشارے دے رہے ہیں کہ نازیز ہیں اور ہم نے چار لوگ پکڑ دیئے بورڈر سے یہ اچھا ڈیویڈ بارڈیاں چلے گئے ہیں کتر چھوڑ کے یہ جو ایجپشن وہاں سے ایسی ایس چیف بھی ویلیم برنز بھی نکل گئے ہیں کل مجھے نہیں پتا کہ قراردات پیش ہوتی ہے کہ نہیں اسرائیل وہاں پہ اس کی جاہری ہے جاہری ہے لیکن بات یہ ہے کہ ٹرم کے موہ سے یوکرین نہیں نکل رہا یوکرین اگر ٹرم نے خود کہہ دیا کسی بھی بات ابھی وہ جو اینا کہ اس میں دائش نہیں ہے ہمیں کوئی وارننگ نہیں ملی ہم نے چار لوگ پکڑ دی ہیں یوکرین بارڈر سے اور ان کی پوری پورا انسلورٹ شروع ہو گیا تو مومنٹ ان کے موہ سے یہ لفظ یوکرین ادا ہوتا ہے اس دنیا کیا پورا جو موجودہ ایک سسٹم ہے نا یا جو دم توڑا ہے ہچکیاں کھا رہا ہے خون ریزی ہو رہی ہے وہ کیا رنگ لے گا جو کس رخ پہ جائے گا اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ چائنا بھی اس پہ یعنی چائنا جو ہے وہ خاموش ہے اس پہ چائنا ہوئی چائنا اسی دن تو ویٹو کی ہے چائنا نے جب یہ دھماکہ ہوئے ہیں رات کو چائنا نے تو ریشیا کے ساتھ ویٹو کی اس قرارداد کو تو یہ اب یوکرین بارڈر سے پکڑ لی ہیں لوگ اور چیچنیا پہلے قتل عام چیچنیا میں ہوا یہ بات درست ہے بالکل نوے کی دیائی میں چیچنیا میں قتل عام ہوا اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن پیوٹن جو ہیں وہ پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں دائش نہیں ہے اچھا تو اب یہ آپ ذرا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ اچھا ٹرمپ سے لوگوں نے رابطہ کیا ان کی جو آہ ان کی جو کمپین کے لوگ ہیں اس وقت ان کی جو قلیدی کردار ہیں اس وقت ان سے جو لوگ رابطے میں امریکن میڈیا کے لوگ ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا موسکو کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دائش اباما کا پروجیکٹ تھا تو کیا اباما کا پروجیکٹ نے کام کی ہے ابھی یہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے تو تعلقات تھے ان کے ساتھ جن کا یہ پورا مال اڑ گیا ہے تو ابھی ٹرمپ کا بھی جواب نہیں آیا ٹرمپ کا بھی جواب نہیں آیا پیوٹن کا بھی نہیں آیا یہ میں بتا دوں گی ان کا رابطہ ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ سارے تانے بانے جو ہیں آپ دیکھیں نا نا صرف یہ کہ وہ کاروباری دوست نا صرف یہ کہ وہ کاروباری شخصیت بلکہ نام دائش کا جس کو ٹرمپ اوباما کا بچہ کہتے ہیں ٹھیک ہوگی ڈاک سارے بریک کے بعد ڈسکس کریں ٹھیک چید کیا ہے نا ٹھیک ٹھیک ہوگیا نازری واپس آتا ہے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک نازری ڈاک سارے بیٹی کمیشنر اسلام بات کی جانب سے تیس مارچ کو پیٹ آئی کو جلسے کرنے کی جانت نہیں دی جاری کیا کہیں دیکھیں جلسے تو ابھی سیکیورٹی کی حالات ایسے ہیں کہ میرا نکل کے جلسے کی اجازت یہاں پہ اسلامباد میں یہ دیکھیں یہ صورتحال کی صرف جاتی ہے اس میں جو ایک اور اس کا جو پہلو ہے اس پورے دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے کہا کے سی آئی ہے کہ چیف ویلیم بند چلے گئے واپس اور وہ لیکن مذاکرات ابھی ایک ٹیم میں موجود ہیں ٹیم میں کائرہ میں بھی بیٹھی ہیں اور ٹیم میں قطر میں بھی بیٹھی ہیں کہ یہ بات کچھ آگے بڑے کیونکہ وہاں پہ انسانی جانے جا رہی ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ گیلنٹ ہیں وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں میں نے ان کا میڈیا کچھ کہہ رہا ہے کہ جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کینسل ہو گیا وزیر دفاع جو اسرائیل کی ہیں وہ لیکن وہ معاملہ اپنی جگہ رک گیا ہے سارا کیونکہ یہ جو ہے یہ اچھا وہ جو سات تاریخ والی بات ہے نا کہ سات تاریخ کو امریکنز نے کہا تھا وہ سات تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک سینگوگ پہ اٹیک ہونا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینگوگ پہ ہوا اور ریشنز نے پکڑا بھی لیکن یہ ہے کہ وہ آہ ریشنز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی ایسا کوئی ہمارے پاس الٹ نہیں تھا اس میں جو ایک تھوڑی سی ایک حیران کن بات ہے میرے لیے جو میں اس کو تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ آہ جو ہملاور ہیں وہ جب داخل ہو رہے ہیں اس مال میں ایک پہلی بات ہے یہ کہ انہوں نے یونیفارم پہنے ہوئے ہیں جو فوجی یونیفارم ہیں یا جو بھی جنگجوہ والی یونیفارمز ہیں وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں ہائیلی ٹرینڈ اور ان کو ایکزیکٹ پتہ ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے داخل ہونا ہے کون سا میکسیمم ٹائم ہے وہ بڑے ایک طرح سے ریلیکس ہیں اور گولیاں برساتے ہوئے اندر آ رہے ہیں اور وہ ایک سو پچپن ایک سو ایک سو پچاس یا ایک سو پینتالیس یا جتنے بھی لوگ جہاں پکو ہیں گولیاں مرتے جا رہے ہیں لیکن اور پھر اس کے ساتھ ہی ایکسپلوزف کو پھینک بھی رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں دھماکہ خیز مواد بھی ان کے پاس ہے لیکن جو دلچسپ بات دلچسپ بات اور قابل غور بات یہ ہے کہ وہ خود کو شملاور نہیں ہے یعنی انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو اندر داخلوں کے گولیاں مارتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا ہو بلکہ وہ اس تمام کاروائی کے بعد وہاں سے فرار ہونا چاہ رہے ہیں دیکھیں اس قسم کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ پکڑے نہیں جانا کسی صورت پکڑے نہیں جانا مطلب اگر کوئی ایسی نوبت آجائے جہاں پکڑے جانا ہو تو دھماکے سے اڑا لو یہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات میں ہوتا ہے ساری دنیا میں جو بھی دہشت گدوا کی جو ٹرینڈ ہوتے ہیں ٹیررسٹ ان کا ایک بنیادی چیز ہوتی ہے مطلب یہ کہ ویسے کوئی جاسوس بھی پکڑا جائے تو کہتے وہ کیپسل پویزن کر کے اپنے آپ کو مار لو مطلب پکڑے نہیں جانا زندہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ اس تمام واقعے میں یہ ان میں سے کوئی خود کا شامل آگا نہیں ہے یہ خاص وقت میں وہاں پہ فائرنگ کر کے یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے گیارہ لوگ تو ٹوٹرل ابھی گیارہ سے بہت زیادہ ہوگی یہ گرفتاریاں لیکن چار پکڑے گئے ہیں اور وہ یوکرین جاتے ہوئے اچھا کیا ہوں یوکرین کے ہیں نہیں ان میں سے جو زیادہ تر نیشانیٹیز ہیں ان چار میں وہ تاجک ہیں اسی لیے آج تاجکستان کے صدر سے بات بھی کی ہے پریزنڈ پیوٹر میں ان کی خیبات جو ہے وہ آہ آہ تیب اردگن سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے باقی لوگوں تھے تاجکستان کے صدر سے بھی ان کی بات ہوئی ہے تاجکستان کے صدر خود بیزار ہیں یہ دہشتگرد کاروائیوں سے اور سب سے لیکن بندوں کی نیشانیٹیز جو ریشیا بیان کر رہا ہے وہ یوکرینین نہیں ہیں نہ وہ ریشیاں ہیں نہ یوکرینین ہیں وہ تاجک ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دھماک سے کیوں نے اڑایا یعنی کیا وہ اتنے کانفیننٹ تھے کہ کوئی گاڑی کھڑا اچھا پھر پیمنٹس ہوئی ہیں یعنی جو انہوں نے پورے بیانات دے دی ان کو پکڑ لی ہے نا وہی پہ پکڑا ہوا ہے گرائے وہ تصیریاں بھی آ رہی ہیں ساری ہمارے سامنے ان کو پکڑ کے گرائے ہوئے یہ تاجک بورڈر بھی آپ دیکھیں تو یہ اب یہ جو پکڑا ہوا ہے ان کو تو یہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو گولیاں چلا رہے ہیں یعنی پہچان بھی لیا جو جانباک لوگ ہیں جو زخمیوں کہہ رہے ہیں یہی تو آدمی تھا یہ گولیاں چلا رہا تھا ہمارے سر پر یہ تو مارا تھا یہ پکڑا کیسے گیا ہے یوکرینین تک پہنچتے پہنچتے بورڈر تک یہ یہ بڑی غیر معمولی اس ڈیویلپنٹ ہے اسٹوری کی کہ اس بندے نے اپنے آپ کو مارا نہیں وہ بھاگ رہے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اشنز نے ان کو پکڑ لیا ایک بھی خود کو شملہ آور نہیں تھا ان میں سے یعنی یہ لالچی سا کوئی گروپ تھا یا جو بھی تھا جو بڑے کانفیننٹ تھے کہ یہاں سے گاڑی اٹھے گی تم یہ کریں تو پہنچائے گی اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگر مطلب یہ تھیوری جو ریشن تھیوری ہے وہ یہی کہ وہ پیسے دی ہیں اور جو ریشیہ نے تو خیر وہ اکانٹس وغیرہ ان کے بتا دی ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ 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 بڑا بنیادی ہوتا ہے دہشتگرد جو ہوتے ہیں وہ اڑا لیتے ہیں اپنے آپ کو دھماکے سے وہ پکڑے نہیں جاتے یہ پکڑے گئے ہیں یہ جو پکڑے گئے ہیں نا یہاں سے کہانی ہوگئی ہے کیونکہ پکڑے گئے ہیں اور ریشیہ کی کسٹڈی میں ہیں اور ریشیہ نے بیان بھی لے لیے ان سے اور ریشیہ جو ہے اب ریشیہ کیا کہے گا کہ دائش کی ہیں اچھا اور تالوان نے سختی سے مضمت کی ہے ٹرم کہہ رہے ہیں کہ دائش اوباما کی پیداواریں ماضی کر رہے ہیں ان ریکارڈیں اور ان کے سارے یہ یہ بائیڈن بمقابلہ میں بائیڈن بمقابلہ ٹرمپ الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں بائیڈن بمقابلہ ہلری کلنٹن الیکشن کی بات کر رہا ہوں اس الیکشن میں اوباما کا نعرہ یہی تھا کہ دائے جو ہے یہ تو اوباما کا اور ہلری کلنٹن کا بچہ ہے اور پھر جب انہوں نے یہ دوہزار سولہ سترہ میں یا اس کے بعد ابو بغر بغدادی ایک تو یہ بچ جاتا تھا دوہ جب بارہ کنفرم کیا انہوں نے کمارا یہ سارا تو یہ انہوں نے پھر بات کہی کہ یہ تو دیکھو میں نے کتنا بڑا پروجیٹ ختم کیا ہے ان کا اوباما وغیرہ کا تو یہ صورتحال اچھا یہاں سے سرکاری طور پر اسٹیٹمنٹ کا انتظار ہے پریزیڈنٹ پیوٹین نے آج تو سوک وہاں منایا گیا اور یہاں پر اسلامباد میں بھی اور باقی پوری دنیا میں بھی روسی سفارت خانوں کے اندر جو تازیت کی کتابیں ہیں وہ کھلی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں تازیت کر رہے ہیں آکے جو متحدہ عرب امارات میں دنیا کی سب سے بڑی امارت ہے برج خلیفہ اس کو رشیہ کا جو پرچم ہے وہ اس کو وہ لگا ہوا ہے وہاں پہ کل سے اس کے جو کلرز ہوتے ہیں رشین پرچم کے تو میں اس میں صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو آہ پوری ایک آہ ایک پورا سینیریو ہے اس پورے سینیریو میں یہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی سالوں نے دھماکوں سے اڑا لیا اپنے آپ کو اس لیے کوئی پوائنٹ او ویو نہیں تھا اگر دائش ہے تو وہ دائش کہاں ہیں کیا وہ دائش بالکل پھر وہی سٹوری ہے جو سٹوری امریکنز کہہ رہے ہیں جس کو ریجیکٹٹ چکے ہیں پیوٹین اور پیوٹین تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یوکرین یوکرین کا جب نام لیتے ہیں میں نے کہا رہا ہے یہ ایکسکلیشن میکسیمم ایکسکلیشن کی طرف جاری ہے صورتحال میری دعا ہے کہ یہ معاملات یہاں رک جائیں لیکن یہ کچھ رکتے تھمتے نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ اگر تو یہ سات اکتوبر دیکھیں سات تاریخ ہو جاتا واقعہ فرض کریں سات کو انہوں نے کہا تھا سات کے بعد کوئی واقعہ ہو جاتا اور وہ سینیگوگ پہ اور امریکہ کو موقع ملتا ہے اس بات کا کہ دیکھیں بھائی یوکرین کو اسلاح فرام کرنا کتنا ضروری ہے کہ وہاں تو دہشت گردی وہاں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یوکرین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یعنی معاملات آ رہے ہیں اچھا پھر یہ جگہ ہوا ہے واقعہ دیکھیں اور بھی تو کوئی جگہ ہوسکتا ہے یہ جگہ ہے اس کا تاریخی پسے منظر ہیں دو نکلے ہیں نا ایک تو دائش کا نکلایا پس منظر کیوں ٹرم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں دوسرا نکلایا ہے کہ وہ جو جگہ ہے اس کا مالک تو وہ ہے جو پوری جس کے اوپر پوری انویسٹیگیشنز ہوتی رہی ہیں اور تحقیقات اور ایمیلز آنا اور یہ اور وہ جو ٹرم بائیڈن کنیکشن بنتا ہے اور ٹرم جو ہیں اس سے دارتی امید بھارے ہیں اچھا بائیڈ جو پریزینٹ پیوٹن کی جو ہسٹری ہے تمام یہ ہوا بھی کم ہے دو چار دن پہلی تو الیکشن ہوئے ہیں الیکشن ہوتے ہی یہ واقعہ ہو گیا ہے پریزینٹ پیوٹن کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ اس پہ مکمل ریٹیلیٹ کرتے ہیں مکمل ریٹیلیٹ کرتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے موں سے یکرین کا لفظ نکل گیا یہ کوئی درمیان نہیں کوئی اور چیز نکلے تو بہتر ہے یہ یکرین کا نکلنا بہت خرابی آ جائے گی اس میں اس میں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اگر ان کے موں سے نیٹو کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دنیا کے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہ پہلے ہی بار بار نیوکلیئر کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں امریکہ تو بچ میں گروہ پلے نہیں کر سکتا چائنہ کیا رول کوئی پلے کرے گا پیوٹن کے موسکو میں ہوا ہے نا موسکو میں ہوا ہے اور لوگ پکڑے گئے ہیں اصل جو میں بات وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ سارے مارے جاتے ہیں کہ سر ملتا کہ تانگ ملتی کہتے ہیں جی فلاں ہیں لوگ قبضے میں ہیں تو یہ اور ادھر غزہ کا جو معاملہ ہے کل مجھے نہیں پتا قرارداد امریکہ کی جو تھی وہ قرارداد پیش ہوتی ہے نہیں ہوتی جنگ بندی کی وہاں پہ قتل عام جاہریت جاری ہے پھر دوبارہ یکرین کے اوپر میں یہ تو نہیں کہوں گا ٹیکس ہوئے ہیں خاموشی سی چھا گئی اس وقت اور اس میں ایک پولینڈ کی کوئی غلافرزی ہوئی ہے پولینڈ والے کہہ رہے ہیں رشیہ نے لیکن سب اس وقت ڈھرے گھبرائے اور پریشان اس لیے ہیں کہ اگر ایکسیلیشن ہو گئی تو یہ معاملات پھر کہاں جائیں گی اگر پیوٹن نے کہہ دیا کہ یہ یکرین کا پلان تھا کیونکہ یکرین کے بارڈر سے وہ لوگ رفتار ہوئے ہیں جن میں اکثریت تاجک ہے اور انہوں نے دائش رول آؤٹ کر دی ہے امریکہ جو ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیوٹن کی اپنی کمزوری ہے کہ جب دائش نے کلیم کر لیا تو پیوٹن کہہ رہا ہے دائش نہیں تو یہ جو ہے یہ اور پھر ٹرمپ نے کیا بیان دینا ہے یہ بھی تو ابھی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ ٹرمپ کیا بولتا ہے جو ماضی میں کہتا رہا ہے کہ یہ باما کے بچے ہیں دائش والے تو یہ ایک ایک ایکسیلیشن کی طرف کو نہیں جانا چاہیے لیکن ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ ایکسیلیشن کی طرف معاملات نہ جائیں لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں دنیا کے جی بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروژرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے علانی کے بان جی ڈاکٹر سام اپنے دوستوں اور شیداروں کے دونوں واقعی لوں گا سفق خیال کی گا اللہ حافظ